اس ویڈیو میں میں آپ کو کال فاروڈنگ کے مطالق چار کورڈ بتاؤں گا پہلا کورڈ آپ کال فاروڈنگ کیسے کریں گے دوسرا کورڈ آپ کے نمبر سے کال فاروڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کیسے چیک کریں گے کہ وہ کس نمبر پہ ہو رہی ہے تیسرا کورڈ آپ نے کال فاروڈنگ کیسے ختم کرنی ہے اور چوتھا کورڈ آپ کے موبائل سے کسی بھی کنڈیشن میں کال فاروڈنگ ہو رہی ہے تو تمام کال فاروڈنگ کیسے آپ ختم کریں گے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو پلاس تک دیکھتے رہی ہے ایک امپورٹنٹ بات آپ کوئی بھی نیٹورک استعمال کر رہے ہیں اس کی ہلپ لائن پہ کال کر کے آپ پتہ کر لیں کہ آپ کے نیٹورک پہ کال فاروڈنگ فری ہے یا اس کے کچھ چارجز ہیں اب میں آپ کو پہلا کوڈ بتاؤں گا کہ آپ نے کال فاروڈنگ کیسے کرنی ہے کال فاروڈنگ کرنے کے لیے آپ موبائل سے ڈائل کریں گے سٹار ٹو ون سٹار ڈائل کریں گے یہ ڈائل کرنے کے بعد آگے آپ نے موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے جس موبائل نمبر پہ آپ کال فاروڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے ہیش ٹائپ کرنا ہے اب جو فل کورڈ ہوگا سٹار ٹو ون سٹار آگے آپ موبائل نمبر ٹائپ کریں گے موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے ہیش ٹائپ کرنا ہے ہیش ٹائپ کرنے کے بعد آپ ڈائل کر دیں گے ڈائل کرنے کے بعد تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شو ہو گیا ہے call forwarding registration was successful call forwarding enable ہو گئی ہے تو یہاں اوپر میں آپ کو چیک بھی کروا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آئیکن شو ہو گیا کہ call forwarding enable ہو گئی ہے اب میں آپ کو دوسرا code بتاؤں گا کہ آپ کس code کی مدد سے چیک کریں گے کہ آپ کے نمبر سے call forwarding کس نمبر پہ ہو رہی ہے تو آپ نے code ڈائل کرنا ہے star hash two one hash آپ یہ ڈائل کریں گے یہ ڈائل کرنے کے بعد تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نمبر شو ہو گیا ہے کہ اس نمبر پہ آپ کی call forwarding ہو رہی ہے اب میں آپ کو تیسرا code بتاؤں گا کہ آپ کی اس code کی مدد سے call forwarding ختم کریں گے call forwarding ختم کرنے کے لئے آپ نے code ڈائل کرنا ہے hash two one hash آپ یہ ڈائل کریں گے آپ یہاں پہ double hash کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ message شو ہو گیا ہے call forwarding service has been disabled تو یہاں پہ جو call forwarding تھی وہ ختم ہو گی آپ کے موبائل سے کسی بھی condition میں call forwarding ہو رہی ہیں تمام call forwarding ختم کرنے کے لئے آپ نے کون سا code ڈائل کرنا ہے آپ موبائل سے ڈائل کریں گے hash two two hash آپ نے موبائل سے یہ ڈائل کرنا ہے hash two two hash تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ message ہو گیا ہے کہ call forwarding جو ہے وہ ختم ہو گی ہے تو آپ اس code کی مدد سے تمام call forwarding ختم کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے موبائل میں code کی مدد سے call forwarding لگا سکتے ہیں اس کا status چیک کر سکتے ہیں اسے ختم کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو آپ لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں مجھ سے کچھ پوچھن چاہیں تو ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں thanks for watching